اسلام علیکم ڈیر ویورز پختون فوڈز چینل میں خوش آمدید ہمارے اس چینل پر ہم آپ کو مختلف قسم کی آسان ریسپیز کے بارے میں بتائیں گے اسلام علیکم ڈیر ویورز آج کے ہمارے چینل پختون فوڈز میں ہم آپ کے لئے ایک ریسپی لائے ہیں جس کا نام ہے پرائی مٹن کلیجی تو آج کی ہماری ریسپی ہے پرائی مٹن کلیجی تو چلتے ہیں اس کے انکریڈنٹس کی طرف تو سب سے پہلے میں چاہیے مٹن کلیجی قریباً ایک کلو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹیں تاکہ پکانے محسانی ہو اس کے بعد لیسن سرکا سویا ساس اولیو آئل روز میری کالی مرچ پاپریکا اور نمک اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں کیا مکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے لیسن دو چھائے کے چمچ اس کے بعد سرکا وہ بھی دو چھائے کے چمچ سرکا ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے سویا ساس دو کانے کے چمچ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اولیو آئل ایک کپ اس کے بعد ہم ڈالیں گے روز میری ایک چمچ پھر ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ دو چھائے کے چمچ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پاپریکا ایک چھائے کا چمچ آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے نمک حسب زائقہ تمام انگریڈینٹس ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھوں سے مکس کریں تاکہ اس میں تمام انگریڈینٹس کا زائقہ شامل ہو جائے اچھی طرح اب یہ پکنے کے لئے تیار ہو چکا ہے اب ہم ایک پھرائی پین لیں گے اس کو چولے پرک کا اس میں آئل ڈال دیں گے آئل ڈالنے کے بعد مٹن کلیجی ہم اس میں ڈال دیں گے مٹن کلیجی پرائی پین میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں چمچ ہلائیں گے تقریبا پندرہ منٹ میں ہماری مٹن کلیجی تیار ہو جائے گی آپ اس میں مسلسل چمچ ہلائے رہیے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اب ہماری پرائی مٹن کلیجی تیار ہونے والی ہے اور ہماری پرائی مٹن کلیجی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کی رنگت اور خوشبو سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی مزیدار ریسیپی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں سرف کرنے کے لئے ڈال دیں گے تو آج کی ہمارے لعزیز اور مزیدار ریسیپی تیار ہو چکی ہے جس طرح دکھنے میں آسان لگتی ہے انشاءاللہ پکانے میں اس سے بھی زیادہ آسان ہوگی اور اچھی طرح گارنش کرنے کے بعد ہماری ریسیپی مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے امید رکھتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کختون پوچ چینل کی طرف سے اگلی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا نہ دوئے شکریہ موسیقی